جدو جہے چل رہی ہے ریلوے سٹیشن پر اور ریلوے کے لیے ایک بڑا آپریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت چل رہا ہے کہ چھٹ میں کیسے لاکھوں کی تعداد میں سٹیشن پہنچ رہے ہیں لوگوں کو ان کے منزل تک پہنچا جا سکے لگاتار جو ٹرینز ہیں اس میں بھیر نظر آ رہی ہے اسٹیشنز کے اندر بھی پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور لگاتار کوشش یہی ہو ریلوے کی اور سے کیسے ان لوگوں کو ان کے گنتبوے ستھان تک یعنی اپنے منزل تک پہنچا جا سکے دلی سے بیہار جانے والوں کے لیے ٹرینوں میں تنکا تک رکھنے کی جگہ نہیں ہے ٹرین میں سیٹ پانے کے انتظار میں لوگ 20 سے 25 گھنٹے تک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کو مجبور ہیں اور اس کے باوجود بھی انہیں ٹرینوں سے جگہ نہیں مل پا رہی ہے اب سیکڑو سپیشل ٹرین دیش کے الگ الگ علاقوں سے بیہار کے لیے چلی ہے لیکن تمام دعووں کے باوجود حالات جس کے تس بنے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب بھی دلی کے الگ الگ ریلوے سٹیشن پر انتظار کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں بیہار کے ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں سلیپر بھوگی میں پہ رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے جنرل کوچس کے تو اور بھی برے حال ہیں اور چھے الگ الگ ریلوے سٹیشن کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نئی دلی ریلوے سٹیشن آنند بیہار امبالا کینٹ کی دکھا رہے ہیں پنجاب حریانہ سے لوگ مانے تلک ٹرمینل یہ بومبائی سے ہے ناکپور سے آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشتے سے اور سرہند یعنے پنجاب سے تو دیش کے الگ الگ حصوں سے جو مزدور ہیں جو واپس بیہار چھٹ پوجا کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس ریلوے سٹیشن میں پہنچ رہے ہیں تو پیہ رکھنے کی جگہ نہیں جو ٹرین آ رہی ہیں اس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں کھڑے ہونے تک ہی جگہ نہیں مل رہی ہے اور خاص طور پر جن کو ریجلویشن نہیں ملائیں جنرل بوگیز میں تو آپ سوچی نہیں سکتے کہ لوگ دروازوں پر کھڑے ہو کر ٹوائلٹس کے اندر سفر کرنے کے لیے بھی مجبور ہو رہے ہیں اب دلی کے ریلوے سٹیشن پر بھاری بھیڑ ہے تو آس پاس کے شہروں میں بھی ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملا امبالا کینٹ ریلوے سٹیشن پر ٹرین کے اندر گھسنے کے لیے لوگوں میں جنگ چل رہی ہے ٹرین کی بوگیوں میں پیہ رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے بیہار جانے والے ٹرینوں میں کیسے ہیں حالات دیکھئے پونیت پورنجا کے ایک ریپورٹ ہاتھ بنے ہوئے ہیں کتنی زیادہ آور کراؤڈیڈ ہے یہاں پر حالانکہ جو ریل بھی بھار گئے ان کا کہنا ہے کہ سپیشل ٹرین بھی چرائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود یاترہ کرنے کے لیے یہاں پر کافی زیادہ مشرکت جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے یاترینوں کے یہ آپ تصویریں دیکھ رہی ہیں اور یہاں پر بھاری سنکھا میں جو چھٹ کجا کے لیے جانے والے ہیں یہ امرپال یہ ایکسپریس ہے یہ کٹیہار جاتی ہے اور یہاں پر آپ تصویریں دیکھیں تو یہ آپ کو کافی تصویر جو نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ٹرین جو ہے اندر سے پوری کھچا کھچ بڑی ہوئی ہے ٹرین یہ کٹیہار امریت سار ایکسپریس ہے لوگ دروازہ یہاں پر کھٹ کھٹ آ رہے ہیں آپ تصویریں دیکھیں گے کہ بیٹھنے کے لیے مشکت جو ہے یہاں پر کی جا رہی ہے کہ یہاں پر کس طرح سے اندر وہ چلے جائے یہ تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں اور یہ اگر آپ دوسری طرف آپ کو مین گیٹ کی تصویر دیکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یاتری جو ہے وہ اندر جانے کے لیے کت سرہ سے دھکا مکی یہاں پر کر رہے ہیں اور کسی طرح سے سیٹ مل جائے اس کے جدو کندنے دورہ کی جا رہی ہیں یہاں پر یہاں تصویریں دیکھ رہی ہیں کہاں جانا ہے آپ کو؟ در بھانگا جانا ہے سر بہت برا حال ہے سر دو گاری چھوٹ چکا ہے تیسرے گاری مند عمر پالی پکڑنے چاہتا ہو یہاں بھی اندر جانے کے قریصے نہیں مل رہا ہے گیٹ ہی نہیں کھول رہا ہے یہاں پر دو گاری چھوٹ بیٹھے وہ گیٹ نہیں کھول پھول نہیں رہا ہے پولیس پر ساسن بھی نہیں گیر خوابارہ ہے آپ پر مار پر مار ہو رہا ہے آپ کہاں جا رہا ہے ہاں در بھانگے جا رہا ہے ہاں جی آپ کی بھی ٹرین پہلے میسے ہوئی ہے ہاں جی کسی ٹرین سب دو دو میسے ہوئی یا تی جو ہے آپ تصویریں دیکھیں گے تو یہ تصویر آپ دیکھئے تو کس طرح سے دھکا مکی یہاں پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے سیٹ مل جائے اس سے آگے کہ اگر میں آپ کو تصویر دکھاؤں تو دروازہ ہی نہیں کھولا جا رہا ہے یہ آپ تصویریں دیکھیں گے تو جو اندر لوگ ہیں وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہے ہیں اور جو پسینجر ہیں وہ لگتار اس کو کھٹ کھٹ آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں کہ یہاں پر دروازے جو ہیں انتے بارا نہیں کھولا جا رہا ہے لوگ اندر بیٹھیں یہ آپ تصویریں دیکھیں اور ٹرین جو ہے اندر بلکل کھچا کا جو ہے وہ بھری ہوئی ہے یہاں پہ یہ آپ تصویریں اس سمیں کینٹ ریلوے سٹیشن کی ہے اور لوگوں کی ٹرین جو ہے وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ دو دو تین تین ٹرین جو ہے وہ یہاں سے ان کے مس ہو گئی ٹرین نکل گئی اور وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے گئے کیونکہ یاتری جو ہیں جو اندر پہنچ گئے وہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں اور جو باہر ہیں وہ کافی مشکت کر رہے ہیں کیسے طرح دروازہ کھولے اور وہ اپنے گنتہ بے پہنچ سکے ممبائی کی ریلوے سٹیشن پر بھی بھاری بھیڑ نظر آ رہی ہے ایک ایک دن پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے لوگوں کی بھیڑ جوٹی تھی اور سیٹ پانے کے لیے لوگ آپس میں یود کر رہے تھے یود جیسے حالات بنے ہوئے تھے سٹیشن پر ویسے حالات آج بھی نظر آ رہے ہیں بیہار اور یوپی جانے والے ٹرینیں فل ہو چکی ہیں گیٹ کے پائیدان پر بیٹھ کر لوگ سفر کرنے کو مجبور ہیں پلیٹ فارم پر جمع لوگ کسی طرح بھی اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں مہلاوں کا تو برا حال ہے اور جنرل اور سلیپر کوش میں سانس لینے تک کی جگہ نہیں بچی ہے جنرل کوش میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے پلیٹ فارم سے باہر تک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی لوگ گھنٹوں سے ڈیڑا ڈالے بیٹھیں کہ شاید ان کو جگہ مل جائے ممبئی کے لوگ پانے تیلک ٹرمینل سٹیشن سے بیہار کی کئی سپیشل ٹرینیں چل رہی ہیں کل سے لوگ یہاں ٹرین کے آنے کے انتظار بھی کر رہے ہیں انڈیا ٹیوی سنگواداتا عطل سنگھ نے گراؤنڈ سے ایک رپورٹ بھیجی آپ کو دکھاتے ہیں تیوہاروں کا موسم ہے اور ایسے موسم میں سب سے زیادہ ممبئی میں جو پرواسی لوگ رہتے ہیں بڑی سنکھیا میں وہ اتر بھارت کے طرف یعنی خاص طور پر اتر پردیش اور بیہار کے لیے جاتے ہیں اور ایسے سیچویشن میں ممبئی کا سب سے بڑا لوگ مانے تلک ترمینس جو خاص طور پر اتر بھارت کے ٹرینوں کے لیے جانی جاتی ہے جنگشن کے طور پر وہاں پر اس سمیں لوگوں کی لمبی لمبی کتارے لائنوں میں دکھائی دے رہی ہے جو ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں اور خاص طور پر پر پریشانی ان جنرل بھوگی کے لوگوں کو ان پیسنجرز کو جھیننی پڑ رہی ہے جو کل رات سے ہی یہاں پر لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ ٹرین پلاتفارم پر آئے گی اور انہیں موقع ملے گا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اور سیٹ اویلیبل کسی طریقے سے ہو جائے ایسے لوگ خاص طور پر جو تیوہاروں کے موقع پر جا رہے ہیں انہیں ریزرویشن نہیں ملا ہے مجبوری ہے گھر پر جانا ہے شادی ہے تیوہار ہے پریوار والوں سے ملنا ہے تو جنرل بھوگی میں کئی سارے ایسے پریوار ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے ریزرویشن نہیں آویلیبل ہونے کی وجہ سے ان لوگ بھی اپنے پریوار کے ساتھ سامان لے کر اس سمیں کتا کرم بھد آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی لائن یہ لنبی ہوتی چلی جائے گی اور کل رات سے ہی لوگ یہاں پر نمبر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین کے آنے کے انتظار میں اتنا پہلے کہا ہے ساتھ گھنٹا پہلے آگے لائن میں لگے سٹی نہیں ملے گا جگہ نہیں ملے گا چل نہیں پائیں گے پریوار ہے کہ اکیلے ریزرویشن کروا رہے تھے ملا نہیں اس لیے چالوں میں جا رہے ہیں بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں چھپرا چھپرا جا رہے ہیں کتنے بجے سے لائن ملے گے کل دس بجے سے لگے ہیں دس بجے سے اتنا پہلے کہا ہے سٹیٹ نہیں ملتا ہے اس لیے لگے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات ہیں اس لیے سٹیشن پر دیش کی رازدھانی دلی میں سب سے زیادہ چھٹ کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے نئی دلی اور آنند ویہا ریلوے سٹیشن پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور کراؤڈ کو دیکھتے ہو ریلوے نے پلاتفارم ٹکٹ کو بند کر دیا ہے اور انہی لوگوں کو انٹری دی جا رہی ہے جن کے پاس سفر کرنے کا ٹکٹ ہے ریلوے سٹیشن کے باہر ٹکٹ کاؤنٹر کھولے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو دکت نہ ہو اور باہر سے ٹکٹ لے کر اندر جا سکیں چھٹ کے موقع پر دلی سے لوگ بیہار اور پوروانچل بڑی سنکھیا میں جاتے ہیں اور ایسے میں اس سمیں دلی کے تمام جو ریلوے سٹیشن سے وہاں پر اچھی خاصی یاتریوں کی پھیڑ دیکھی جا سکتی ہے اس وقت ہم نئی دلی ریلوے سٹیشن پر موجود ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو کافی کراؤڈ ہے یاتریوں کی جو سنکھیا ہے وہ عام دنوں سے بہت زیادہ ہے اور اسی کو مینج کرنے کے لیے ریلوے نے الگ سے سپیشل اینجمنٹ کیے ہیں سب سے بڑی بات تو جو ٹکٹ کاؤنٹر ہے ان کی سنکھیا ریلوے کی طرف سے بڑھائی گئی ہے تمام ریلوے سٹیشن پر اس کے ساتھ ساتھ آرک پی ایف کے جوانوں کو اس طریقے سے رسیاں لگا کر جو ہے کارڈن کو آف کرنے کا عادیش دیا گیا ہے تاکہ پلیٹ فارم پر ٹرین کے پاس یا پھر ٹرین کے اندر سے وہ ہی شخص جا سکے جس سیاتری کے پاس اس ٹرین کا ٹکٹ ہے یعنی کی ویداؤ ٹکٹ کوئی اگر شخص ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا نہ کر پائے